یار تم اپنے گھر میں کب بات کرو گی خوش مزاج انداز میں بات کرتے کرتے اس بات پر مہم کا مور آف ہو گیا تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کیا کتنی دفعہ دکاہ آئے میں نے ابھی نہیں وہ غصے میں بولی میں سوچ رہا تھا کہ ہم دونوں کی فیملیز مل لیتی ایک دوسرے سے تو اچھا ہوتا سلمان نے وئی اپنا دھیمہ لہجہ اپنایا پیسے سلمان حد ہوتی ہے ایک بات کی مطلب لڑکی ہو کر مجھے فکر نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو دیکھو کتنی جلدی ہے تمہیں اسے تنس نے بولا ہاں لڑکی ہو تم جب بھی تو تمہیں فکر نہیں ہے وہ بڑھ بڑھ آیا کیا کیا تم نے ہاں میں لڑکی ہوں جب بھی تو مجھے فکر نہیں جاؤ میں اب تم سے بات نہیں کر رہی یہ کہہ کر ماہم نے فون رکھ دیا رات کے بارہ بجے کا ٹائم تھا ایک گھنٹے سے دو نو باتوں میں مصروف تھے وہ اکثر یہ ہی ہوتا تھا دونوں کی بیچ باتیں کرتے کرتے لڑتے اور پھر ماہم خفاؤں کو فون بند کر دیتی پھر سلمان کو کوئی گفت دے کر ہی سے منانا پڑتا وہ چاروں کچھ خسر پسر میں لگی ہوئی تھی جب دانیا نے ان سے پوچھا کہ ہوا کیا خود ہی چاروں باتیں کی جاری ہو میں بھی ایک عدد دوست ہوں تم لوگوں کی بتاؤ کیا بات ہے اس نے اپنی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے تجسس سے دیکھا یار تم سے کچھ پوچھنا لیکن پہلے وعدہ کر کے غصہ نہیں کرو گے ماہم نے رڑتے ہوئے کہا ماہم تم مجھ سے ڈر رہی ہو دانی نے اس کا چہرہ دیکھ کر بولی تم سے نہیں تمہارے غصے سے ڈر لگتا ہے ہمیں آشی نے کہا ہاں ہاں ایک ہی بات ہے نہیں مطلب سیریسلی تم لوگوں کو میرے غصے سے ڈر لگتا ہے دانیہ نے اپنی نارکنے والی ہنسی کو کابو کرتے ہوئے بامشکر بولا یار بات تو سن لو ہاں ہاں بولو نہیں کروں کی غصہ یہ بول کر دوبارہ ہنسنے لگی اپنی ہنسی روکے ان کی طرف پوری طرح مطبچہ ہوئی یار تم بتاؤ کہ تمہیں لڑکا اور لڑکی سے چھڑ کیوں ہے مطلب اگر لڑکے نے لڑکی کو پرپوس کر دیا اور وہ دونوں نکاح کر لیں تو اس میں کیا برائی ہے بتاؤ ہم دانیہ سوچنے لگی یا پھر شاہی سوچنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی اس کا جواب تم لوگوں کو کل مینے گا دانیہ نے جواب دیا لیکن کل کیوں آج اور ابھی کیوں نہیں مہم نے پوچھا ایک منٹ کل ایسا کیا ہے مرحہ نے کچھ سوچنے کی کوشش کی کل کل تو یوں ہی میس سپیچ کمپیٹیشن ہے رافیہ نے مرحہ کی طرف دیکھ کر کہا تم سپیچ اس ٹاپک پر تمہیں دی رہی ہونا سمجھدار ہوگے وہ تم لوگ میرے ساتھ رہ رہ کر دانی نے خوشی سے کہا تم نہیں کرو اس ٹاپک پر یا اب تو میں نے اپنا نام اور ٹاپک لکھا دیا ڈیچرز کو مسئلہ نہیں ہے اس ٹاپک سے تو اگر تم لوگوں کو اپنے سوال کا جواب چاہیے تو آ جانا کل اگلے دن تک کے ڈھیر کے مقابلے میں اس کا سب سے آخری نمبر تھا نیا کو اس کی بائی کا بے سبری سے انتظار تھا اور اب اس کے انتظار کے لمحے ختم ہوئی وہ سٹیج پر تھیں اسٹیج پر ڈائس کے آگے کھڑی سامنے سارے اتسازہ اور تالیبلم بیٹھیں اس کی تقریر کے انتظار میں تھی یوں ہی کہ اس پورے حال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے اس کی آواز نے توڑا اسلام علیکم میرے پیارے اتسازہ اور ہر دل عزیز ساتھیوں میرا نام دانیا بہاج ہے اور میں بی بی اس سال ڈیم کی تالیبلم ہم میری آج کی تقریر ہم جیسے ایسے نوجوان نسل کے لیے ہے جو ان سوک اور ڈیلیشنشپ میں اُلچی ہوئے ہیں لڑکا اور لڑکی آپس میں باتیں کرتے ملتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپس میں باتیں کرنا غلق ہے نہیں باتیں تو ہم اور آپ بھی کرتے ہیں اپنے باب آپ سے چھپ کر جو آپ پر اعتماد کرتے ہیں بروسہ کرتے ہیں آپ کو دھوکہ دیکھ کر آپس میں فون پر گھنٹو لگی رہنا پھر ان سے چھوٹ بول کر ان کی آنکھوں میں دھول چون کر کسی نام میرم سے ملنے چانا لڑکیوں کو اسلام نے آزادی تو دی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی آزادی کا غلط فائدہ اٹھائیں انہاں میرم سے باتیں کریں صرف لڑکی انہیں لڑکوں پر بھی لازم ہے کہ وہ ان غلازتوں سے دور رہیں لڑکے خود کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ریلیشن میں ہوتے ہیں لیکن اگر اپنی بہن کی بات آئی تو ان کی غیرت واپس آگئی کسی بھی لڑکے نے لڑکی کو پرپوس کیا تو وہ نہیں مانتی تو اس کو فورس کرنا شروع کر دیتے ہیں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا جان لے لوں گا اپنی فلاں فلاں بولو بولا اور پھر اس سوک کونڈ ریلیشن کے نام پر باتیں کرتے ہیں اور نفس کے چھسکے لیتے ہیں پھر جب نکاح کر ٹائم آتا ہے تو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ نہیں ماند ہے لیکن اصل بجا ہوتی ہے کہ انہیں کوئی اور مل جاتا ہے صرف لڑکے ہی نہیں لڑکیاں بھی ایسا کرتی ہیں اور ایک بات جو رشتہ اللہ کو نام منظور ہوگو آپ کہاں تک بنا سکتے ہیں ایسے حرام رشتے کب تک نبھا پاؤ گے کسی لڑکا اور لڑکی کا حلال ریلیشن صرف نکاح میں ہے اس کے علاوہ اگر محبت کا زم سے بھی دھکا دیا جائے تو پھر بھی وہ پاپ نہیں ہوتی آخر میں ایک کہوں گی کہ میری اس تقریر کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں لیکن اگر کسی کو برا لگا ہو تو بہت معذرت شکریہ اس کی تقریر ختم ہوئی سارے حال میں تعلیم کی آواز گنچی جہاں سب نے اس کو سرحہ فرسٹ پرائز کا ایوارڈ ملا تو ہیں اس کے اپنے دوست خوصے میں اس کی تقریر سن رہے تھے وہ روٹ کر چلے گئے دانیاب کی نظر جیسے ہی مہم پر گئی وہ سمجھ ہی کہ وہ اس کے پیچھے بھاگی مہم رکو دانی نے آواز نکائی کیا ہے ہاں تم نے یہ سب صرف مجھے سنانے کے لیے بولا ہے مہم نے غصے میں بولا ارے نہیں یار تمہیں کیوں سناؤں گی میں بھلا ارے جاؤ یار مہم تیش میں آئی اچھا بات تو سنو دانیاب نے اتمنان سے کہا مجھے تم سے بات نہیں کرنی مہم نے غصے سے بولتی ہوئے اسے تھکا دیا تو وہ گرتے گرتے بچی اور مہم وہاں سے دانیاب کو دیکھے بغیر ہی چلی گئی ارام سے آر جو اوکے اور جی کون جس نے آپ کو اس طرح تھکا دیا اور کیوں جی میں ٹھیک ہوں یہ دوست ہے میری اور یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے دانیاب نے سنبھلتی ہوئی اس شخص کو جواب دیا بائی دوئے میرے نام مزمل ہے اور مجھے آپ سے کہنا تھا کہ آپ کی تقریب بہت ہی اچھی تھی اس لڑکے نے اپنا تعرف کروایا جو دیکھنے میں خوبصورت اور کسی دڑے امیر کھلکھا لگ رہا تھا جی شکریہ دانیاب نے مسکرا کر کہا آپ مجھ سے دوستی کریں گی مزمل نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا دانیاب نے اس کی پہلے اس کا ہاتھ دیکھا اور پھر جواب دیا سوری لیکن میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی مزمل نے شرمندگی سے اپنا ہاتھ کھینچا سوری اوکے اللہ حافظ مجھے دیر ہوئے لیا دانیاب یہ کہ کر وہاں سے چھڑی گئی مجھے دیر ہوئے لیا